بہت خوشی کے باتے کے حکومت نے ٹرانس جنڈرز کو معاشرے کا حصہ سمجھنا اور ان کی حقوق دینے کا آغاز کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ سرکاری نوکریوں کے کوٹے میں پوائنٹ فائی فیصد خاجہ سراؤں کو دیا جائے گا یہ بات بالکل تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے کاش کے ایک دن ایسا بھی آئے کہ جب کوٹے کے بجائے اوپن میریٹ ہو سب کو موقع ملیں اور ٹیلنٹ زائے نہ ہو ایک بات سمجھنے کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ خاجہ سراؤں پیدا ہونا یا پیدا کرنا کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا کیونکہ ہوتا یہ آیا ہے کہ خاجہ سراؤں کو شربندگی کا باعث سمجھا جاتا ہے داکھ سمجھا جاتا ہے گھٹیاں مانا جاتا ہے کیونکہ ایسی بات نہیں ہے غلط بات ہے کیونکہ وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا ہمارے ہاں ڈس اون کر دیا جاتا تھا جیسے رات کی تاریخی ہے چھپکے سے ان کی برادری کے حوالے کر دیا کہ مزاق نہ بنیں اگر اس کے بجائے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے اون کیا جائے باقی لڑکی لڑکیوں کی طرح ان کو بھی پالا پوچھا جائے برابر کی حقوق دی جائیں تو وہ بھی کارامہ شہری بن سکتے ہیں اپنے خاندان کا نام روشن کر سکتے ہیں اور اس کی ایک بہترین تازہ مثال ہیں ڈاکٹر سارا گل جن کو اعزاز حاصل ہو گیا ہے پاکستان کی پہلی ٹرانسزینڈر ڈاکٹر ہونے کا اور سلام ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا پالا پوسہ تعلیم حاصل کرنے کے موقع دی کہ انہوں نے اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ ایکسپلور کر لیا خاندان سارا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً تین لاکھ ہے ایک اور ریسرچ کہتی ہے کہ تقریباً کم از کم اسی ہزار ہیں یہ پاکستان میں تو اگر ان کو بھی اون کیا جائے تعلیم دی جائے موقع دی جائیں تو یہ بھی ملک کے جو مختلف شعبیں ہیں خدمات ہیں وہاں پہ آ سکتے ہیں ڈاکٹر ہو گئے انجینئرز ہو گئے پائلٹ ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے تک ان کو محدود کر دیا گیا تھا کہ فیشن انڈسٹری تک یا پھر سٹیلنگ تک یا پھر ناز گانے تک لیکن خدا سب کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیتا ہے بس باقی ہوتی ہے کہ معاشرے میں ایکسٹریپ کیا جائے اور تحفظ ملے بنیادی حقوق ملے تو یہ بھی اپنے جو فن کے لوہا دکھا سکتے ہیں منوا سکتے ہیں اپنے فن کے دنکے بجوا سکتے ہیں